مسجد میں لاؤڈ سپیکر کی آواز چیک کرنے کے لیے لوگ ہالو ہالو کرتے ہیں کبھی لیکن آج کل یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد میں کیا ہالو ہالو کرنا تو اس پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس طرح سے بولتے ہیں تو اس طرح سے کرنا درست ہے اچھا سوال ہے نیت اللہ کے ذکر کی رکھیں ذکر الہی کی نیت سے اللہ اکبر کا ہیں اللہ اللہ کا ہیں سبحان اللہ کا ہیں الحمدللہ کا ہیں تو ذکر کا ثواب بھی ملے گا چیک بھی ہو جائے گا ایک حدیث یاد آتی ہے صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کی سرکار علیہ السلام اور صحابہ کرام سفر میں تھے بے کل صبح کا وقت قریب تھا نیت غالب ہونے لگی تو حضرت بیلال نے کہا کہ آپ لوگ سو جائیں اور میں فضل کے وقت میں جگہ دوں گا سب لوگ سو گئے اللہ کی شان ان کو بھی نیت آ گئی آنکھ اس وقت کھلی جب وہ دھوپ کی گرمی محسوس ہوئی سب سے کالے پالے کون بیدار ہوا ہم اس میں نہیں جاتے ہیں کئی لوگ بیدار ہوئے مگر جب حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے بیدار ہوئے دیکھا کہ چند بیدار ہوئے ہیں باقی سب سو رہے ہیں یہاں تک کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خابش ترہات میں تھی تو سرکار کو جگہتے کیسے سرکار جب سو جاتے تو کوئی جگہتا نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہے سبحانداللہ وہی میں خلل نہ آ جائیں سبحانداللہ اور جگہے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا تھا تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جب تر سرکار کی آنکھ کھل گئی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نیت صرف تکبیر کی تھی یا جگانے کی بھی تھی لیکن تکبیر کی بلند دعویٰ سے تکبیر کہنے سے سرکار کی آنکھ کھل گئی وہاں سے اس مسئلے میں روشنی حاصل کی جا سکتی ہے سبحانداللہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی سبحانداللہ وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی سبحانداللہ موسیقا